مہین سرسا کی سانسد سنیتا دگل سرسا زلے کو نشا مکت کرنا چاہتی ہیں سرسا پہنچی سنیتا دگل نے کہا کہ نشے کے خلاف اب ایک بڑا بھیان چلایا جائے گا دگل نے کہا کہ نشا تسکری میں اگر کسی بھی پولس اور پرشاستنک ادھکاری کی ملی بھگت ہوئی تو اس کی کھیر نہیں سرسا سے نبنیرواچت سانسد سنیتا دگل سرسا میں آئیوجت بیجی پی کارکرتہ سمیلن میں پہنچیں کارکرتہ سمیلن کے بعد سانسد سنیتا دگل نے کہا کہ اس علاقے کو نشے سے دور کر کے رہوں گی انہوں نے کہا اس ماملے کو لے کر میں نے مکھے منتری منوحلال کھٹر سے باتشیت کی ہے اور کیندر سرکار سے مدد کی مانگ کی ہے جلد ہی وہ نشے کے مددے پر پرشاستن کے ساتھ بیٹھک کر ان کی اب تک یہ کاروائی کے رپورٹ لی جائے گی انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ نشا تسکروں کے خلاف شکایت کرنے کے لیے ایک ٹول فری نمبر میں شروع کیا جائے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جلد سے جلد پکڑا جا سکے یہ ہمارا مین فوکس جو میرا سب سے پہلی جو میری پراتھ مکتہ ہے وہ پراتھ مکتہ نشے کی ہے مجھے ہر حالت میں یہاں سے ہمارے یوان کو نشے سے جو ہے وہ ان کو دور رکھنا ہے اور اس ایریا کو نشا سے فری کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری مانی مکہ مندری جی کے ساتھ بھی سمجھ سمجھ پر اس کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے اور پرشاشن بھی کافی چوس درست اس معاملے میں ہو گیا ہے اس کو بڑے ہائی لیول پر بار لیول پر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ نشے سے باہر آئیں ویدھان سبھا چناب کو لے کر پوچھے گئے سوال پر سنیتا دگل نے کہا کہ لوگ سبھا چناب میں بیجے پی کی اس علاقے میں جیت ہوئی ہے اب ویدھان سبھا چناب میں بھی سرساس انصدیت سیٹ کی نو ویدھان سبھاؤں پر بیجے پی کی جیت ہوگی وپکش دوارہ بیجے پی پر کیے جا رہے زبانی حملوں کے سوال پر دگل نے کہا کہ آج وپکش کہاں ہیں بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ ویدھان سبھا چناب کی تیاری مجھوٹی بیجے پی چناب سے پہلے ووٹروں کو لبھانے کے لیے کون کون سے مجھو کو اٹھاتی ہے جس سے جنتہ کا وشواس بنا رہے ٹوٹل نیوز کے لیے سرساسے ستنام سنگی ریپورٹ